دوستو کلپنا کریے کہ ایک لڑکا ہے جو میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے وہ پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ کمزور ہے اور کبھی بھی اچھے مارکس نہیں لے کر آتا اور صرف اتنا ہی نہیں اس کو حق لانے کی بھی سمسیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایسے لڑکے کا فیوچر کیا ہوگا اور کیا وہ اپنی لائف میں کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کر پائے گا تو پھر آپ کیا کہیں گے یقیناً کہ کسی بھی انسان کو یہی لگے گا کہ وہ لڑکا اپنی لائف میں زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے گا لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر وہ لڑکا محنت کرے تو وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا کیونکہ اس سمجھ جس لڑکے کے ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے جو بائیڈن اور دوستو آج کی ہماری لائف اسٹل ویڈیو میں ہم آپ کو جو بائیڈن کی شروعاتی زندگی سے لے کر ان کے سنگھرچ اور پریزیڈنٹ بننے تک کی پوری کہانی بتائیں گے تو چلی اب اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو حالی میں امریکہ کے 45 وے پریزیڈنٹ بنے بائیڈن کا جیون بہت ہی مشکل اور دکھوں سے بھرا ہوا تھا اور بائیڈن خود اس بات کی جیتی جاتی مثالیں کہ انسان خود اگر امانداری سے کام کرتے ہوئے محنت کرتا رہے تو ایک نہ ایک دنوں سے کامیابی ضرور ملتی ہے اور بائیڈن کی بھی اس کامیابی کے پیچھے ان کے جیون بھر کی محنت چھپی ہوئی ہے دراصل بائیڈن کی اس سنگھرش بھری کہانی کی شروعات ہوتی ہے 20 نومبر 1942 سے کیونکہ اس دن پنسلوینیا میں ان کا جنم ہوا تھا جنم کے سمجھے جو بائیڈن کا پورا نام جوزف بائیڈن جے آر رکھا گیا تھا اور دوستو بائیڈن ایک اپر میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ ان کے پتا ایک بزنس مین تھے اور وہ آئل کا بزنس کرتے تھے ویسے تو بائیڈن کے پتا کا کام بہت ہی اچھا تھا لیکن ان کے جنم ہونے کے بعد سے ہی ان کے پتا کا بزنس میں لاؤس ہونے لگا اب اس کو بائیڈن کا بیڈ لگ کہیں یا پھر کوئنسیڈنس کیونکہ بائیڈن کی دنیا میں آتے ہی ان کے پتا کا کام پوری طرح سے بند ہو گیا اور دوستو خراب سچویشنز کی وجہ سے بائیڈن بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں بہت کمزور تھے اور وہ بہت محنت کرنے کے بعد بھی اچھا رینک نہیں لے پائے لیکن پڑھائی لکھائی میں کمزور بائیڈن کھیل کود میں اتنے ہی اچھے تھے اور وہ رگبی اور بیس بال بہت ہی اچھا کھیلا کرتے تھے جو بائیڈن پیشے سے ایک پولیٹیشن اور بزنس مین ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں بائیڈن کے کیریئر کے بارے میں بائیڈن کو شروعات سے سپیچ دینے کا بہت شوق تھا لیکن وہ اپنے ہکلانے کی سمسیاں ہونے کی وجہ سے سپیچ دیتے ہوئے ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے اور وہ جب بھی بڑی لیڈرز کو سپیچ دیتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا من بھی اسی طرح سپیچ دینے کے لیے کرتا تھا لیکن ان کے ہکلانے کی وجہ سے سپیچ دینے کے دورانی لوگ ان کا مزاق بنانے لگے تھے اور صرف سپیچ ہی نہیں بلکہ نارمل بات چیت کرنے میں بھی انہیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی اور ان کی ہکلانے کی وجہ سے ہی سکول میں ان کو اکثر چڑھایا جاتا تھا اور دوستو بائیڈن اپنے اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور اپنے ایک انٹیویو میں بتایا تھا کہ وہ اپنے ہکلانے کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے علاوہ وہ اپنی زبان پر ایک پتھر رکھ کر بھی بولنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے اور پھر کئی سال تک اسی طرح سے محنت کرنے کے بعد آخر کاروے اپنی اس پرابلم سے چھٹکارہ پانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر آگے چل کر سال 1961 میں بائیڈن نے اپنے ہائی سکول کے پڑھائی پوری کی اور تب تک ان کے پتا کا کام بھی کافی سٹیبل ہو گیا تھا اور دوستو بائیڈن کے پتا نے ویلنگٹن امریکہ میں گھر خرید لیا تھا جس کے بعد ان کا پورا پریوار ویلنگٹن شیفٹ ہو گیا اور دوستو اس کے بعد بائیڈن نے وہیں یونیسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں انہوں نے ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کی پڑھائی شروع کر دی لیکن پڑھائی لکھائی میں ان کا جو حال اسکول میں ہوا کرتا تھا وہیں یونیسٹی میں بھی رہا کیونکہ سال 1965 میں وہ ڈگری حاصل کرنے میں تو سفل ہو گئے لیکن 690 سٹوڈنٹس کی کلاس میں ان کا رینگ 680 رہا اور ان کو سی گریٹ دیا گیا تھا اس کے بعد بائیڈن نے سائرس یونیسٹی میں بھی ایڈمیشن لے لیا اور یہاں انہوں نے لاؤ کی پڑھائی کرنی شروع کر دی اور اس یونیسٹی میں ان کی ملاقات ان کی پہلی پتنی ہنٹر سے ہوئی تھی اور پھر سال 1966 میں پڑھائی پھوری کرنے کے بعد ہی دونوں نے شادی کر لی اور پھر آگے چل کر سال 1968 میں بائیڈن نے لاؤ کی ڈگری حاصل کر لی لیکن اس بار بھی انہوں نے پیچھے سے ہی ٹاپ کیا تھا کیونکہ اس بار ان کی کلاس میں 85 سٹوڈنٹس تھے جس میں انہوں نے 75 رینک حاصل کی تھی اور اس بات سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ بائیڈن پڑھائی لکھائی میں بلکل بھی اچھے نہیں تھے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے اندر پوٹینچل نہیں تھا کیونکہ بائیڈن کے اندر ایک زبردست لیڈر بننے کی سبھی خوبیاں موجود تھی اور وہ خود بھی اپنے پوٹینچل کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے اور اسی لیے انہوں نے پولٹیکس کو ہی اپنا کیریئر چنا اور پھر آگے کچھ سالوں کے بعد 1970 میں بائیڈن کو کاؤنٹ کاؤنسل کی سیٹ کے لیے چن لیا گیا جس کے بعد وہ 1972 تک کاؤنسل کی سیوہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لاؤ کی پریکٹس کرتے رہے اور اس سمائے لوگ بائیڈن سے کم اور ان کی لیڈرشپ کالٹیز سے کافی امپریس ہوئے تھے اور لوگوں نے بھی بائیڈن کو سججسٹ کیا تھا کہ انہیں اگلا سینٹ الیکشن بھی لڑنا چاہیے اور بائیڈن نے لوگوں کی بات مانتے ہوئے اگلے سینٹ کے چناؤ کی تیاری شروع کر دی لیکن چناؤ ہونے سے پہلے ہی بائیڈن کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے انہیں پوری طرح سے جھنجوڑ کر رکھ دیا دراصل ہوا یہ کہ 18 ڈسمبر 1972 کے دن بائیڈن کے پتنی ہنٹر اور ان کے ایک سال کی بیٹی نیومی کی سڑک پر ایکسیڈن سے موت ہو گئی اور اس ایکسیڈن میں ان کے دونوں بیٹے رابرٹ اور جوسف کو بھی بہت سیریس چونٹے آئیں اور اچانک ہوئے اس ایکسیڈن نے بائیڈن کو پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا اس کے بعد بائیڈن نے الیکشن لڑا اور صرف تیس سال کے عمر میں ہی وہ امریکہ کے چھتے سب سے کم عمر سینٹر بن گئے اور سال 1973 سے 2009 تک وہ سینٹر کی پوزیشن پر ہی رہے اور دوستو سینٹر رہتے ہوئے بائیڈن نے اپنے کام سے سبھی کو بہت امپریس کیا وہ ہمیشہ ان مددوں پر دھیان دیتے تھے جسے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ان کے اسی کام کا انام سال 2009 میں انہیں اس سمیہ ملا جب انہیں باراک اوباما کے انڈر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن دی گئی اور اس طرح سے وہ امریکہ کے سینٹالیس وائس پریزیڈنٹ بن گئے دراصل باراک اوباما اور بائیڈن ایک دوسرے کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں اور کئی بار تو دونوں کو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور دوستو اس بار یعنی کہ 2020 کے پریزیڈنٹ الیکشن میں بھی اوباما بائیڈن کے سپورٹ میں کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے تھے ویسے آپ کو بتا دیں کہ بائیڈن 2020 کے پریزیڈنٹ الیکشن لڑنے کے بارے میں شور نہیں تھے پر کافی سوچ ویچار کرنے کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا اور اب جب امریکہ کے پریزیڈنٹ لگ بگوے بن چکے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فیصلہ بلکل صحیح تھا اور دوستو بائیڈن نے یہ وعدہ کرا تھا کہ اگر وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو سب سے پہلے کلائیمٹ چینج پولیشن اور گلوبل وارمنگ جیسے سیریس ایشیوز کا حل نکالنے پر کام کریں گے کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایشیوز اتنے ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں جتنا کی امریکہ کی اکونومی دوستو کلی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بائیڈن سے اچھے پریزیڈنٹ تھے اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں بائیڈن کی فیملی سے بائیڈن کے پتا کا نام ہے جوزف بائیڈن کی ماں کا نام ہے کیتھرین بائیڈن کی بیوی کا نام ہے جل بائیڈن کی بیٹی کا نام ہے ایشلی بائیڈن کی دو بیٹے ہیں جن کے نام ہے ہنٹر اور بیو اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں بائیڈن کی انکم کے بارے میں اگر بات کریں بائیڈن کی پریزیڈنٹشپ سیلیری کی تو انہیں ہر مہینے قریب چار لاکھ ڈالر کی سیلیری ملے گی اور اس سیلیری پر بائیڈن کو ٹیکس بھی پی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک لاکھ ڈالر فورین ٹرپس کے لیے انہیں ملے گا اور انیس ہزار ڈالر انہیں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے لیے دیے جائیں گے اور کل ملا کر ہر مہینے بائیڈن کو قریب روپیز کے حساب سے تین کروڑ ترپن لاکھ انچاس ہزار نبے روپے ملیں گے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں بائیڈن کی نیٹ ورث کے بارے میں دوزار بیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث ہے نو ملین یوئیس ڈالر جو کی روپیز کے حساب سے بنتے ہیں پچاس کروڑ روپے اب چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں بائیڈن اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک میں رہتے ہیں اور فورپس کے انسار بائیڈن کے پاس صرف ایک یہی گھر ہے اس کی قیمت ہے فائی ملین یوئیس ڈالر جو کی روپیز کے حساب سے بنتے ہیں پچیس کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر دیتے ہیں بائیڈن کی کارز کلیکشن کے بارے میں بائیڈن کے پاس ایک کووٹ سٹنگری کار ہے جس کی قیمت ہے پانچ کروڑ روپے بائیڈن کے پاس ایک دوہزار پندرہ کووٹ زی سکس بھی ہے جس کی قیمت ہے نبی لاکھ روپے بائیڈن کے پاس ایک فولڈ ریپٹر بھی ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی بائیڈن کی لائف اسٹل ویڈیو اگر آپ بائیڈن کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی